بسم اللہ الرحمن الرحیم فینولز ایسے ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہیں جن میں ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈاکسل گروپس بینزین رنگ کے ساتھ ڈاریکٹلی اٹیچ ہوتی ہیں اس کلاس میں سمپلیسٹ کمپاؤنڈ میں بینزین رنگ کے ساتھ ایک ہی ہائیڈاکسل گروپ اٹیچ ہوتا ہے اسی ہم فینول یا کاربولک ایسٹ کہتی ہیں اس کا فارمولا C6H5OH ہوتا ہے فینول کو سب سے پہلے رنچ نے 1834 میں کولڈ آر سے آئیسولیٹ کیا تھا فینول کا نام بینزین کے اول نیم فین سے ڈرائیو ہے سب فکس اول لگانے کا پرپس یہ ہے تاکہ ہائیڈاکسل گروپ کی پریزنس کو شو کیا جا سکے فینولز ایسیڈک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ایرائیل ایتھرز کی پریپیریشن میں یہ ایمپورٹنٹ انٹرمیڈیٹس ہوتے ہیں چونکہ فینول میں ایک بینزین رنگ کے ساتھ ہائیڈاکسل گروپ اٹیچ ہوتا ہے اور بینزین رنگ کا کاربن SP2 ہیبریٹائزڈ ہوتا ہے تو یہاں پر ہائیڈاکسل گروپ کا اوکسیجن ایک SP2 ہیبریٹائزڈ کاربن ایٹم کے ساتھ ایک سگما باند بناتا ہے اس کا دوسرا باند ہائیڈوجن کے ساتھ ہے جو کہ سگما ہی ہے اوکسیجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہونے کے وجہ سے کاربن اوکسیجن باند بھی پولر ہوتا ہے اور اوکسیجن ہائیڈوجن باند بھی پولر ہوتا ہے فینول میں اوکسیجن آف ہائیڈاکسل گروپ اور بینزین رنگ کے درمیان کانجوکیشن ہوتی ہے جو کہ اس کے ریزوننس سٹکچر سے شہو ہو رہی ہے الکوز اور فینولز دونوں میں ہائیڈاکسل گروپ پیزنٹ ہوتا ہے لیکن سٹکچر کے ڈیفرنس کی وجہ سے ان کی پروپرٹیز ڈیفر کرتی ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سٹکچر میں کیا ڈیفرنس ہے فینولز میں چونکہ بینزین رنگ انوال ہوتی ہے جس کا کاربن ایٹم SP2 ہیبریٹائز ہوتا ہے SP2 ہیبریٹائز کاربن ایٹم میں S کریکٹر SP3 ہیبریٹائز کاربن ایٹم کی نسبت زیادہ ہوتا ہے S کریکٹر کے زیادہ ہونے کے وجہ سے کاربن اوکسیجن بانڈ فینولز میں شورٹ ہوتا ہے as compared to کاربن اوکسیجن بانڈ in الکوہولز دوسرا پوائنٹ اف ڈیفرنس یہ ہے کہ فینول میں چونکہ ہائیڈاکسل گروپ کی اوکسیجن ایزیلی اپنا الیکٹرون پر شیئر کر دیتی ہے بینزین رنگ کے ساتھ اس لیے اس کا اوکسیجن الکوہول کے نسبت زیادہ بیسک ہوتا ہے تھرڈ پوائنٹ اف ڈیفرنس یہ ہے کہ فینول اپنا پروٹون الکوہولز کی نسبت زیادہ ایزیلی لوس کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ فینولز کا ایسیڈک کیریکٹر الکوہولز کی نسبت زیادہ ہوتا ہے فینولز کی فیزیکل پروپرٹیز کیا ہیں سب سے پہلے ان کی فیزیکل اپیرنس ہے فینولز آر کلرلیس کرسلائن پوائزنس سولیڈز دوسری پروپرٹی ہے اوڈور فینول کی ایک کریکٹیسٹک سمیل ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم اس کو پہجان بھی سکتی ہیں پھر آتے ہیں ان کے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس فینول کا ملٹنگ پوائنٹ ہے 41 ڈگری سیلسیس اور بوائلنگ پوائنٹ 182 ڈگری سیلسیس ہے فینول واتر میں روم ٹیمپریچر پر تھوڑا سہی ڈیزولف ہوتا ہے اور پنگ کلر کا سولوشن بناتا ہے 68.5 ڈگری سیلسیس سے اوپر یہ پانی میں کمپلیٹلی ڈیزولف ہو جاتا ہے فینول ایک پوائزنس سولیڈ ہے اور جب یہ سکن کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو یا تو بلسرز گاؤز کرتا ہے یا بنز گاؤز کرتا ہے اس کی سکس پروپرٹی یہ ہے کہ یہ مایکرو آرگنزمز کی گروت کو روکتا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو ایک ڈس انفیکٹنٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اب ہم فینولز کی ایسیڈیٹی کو ایلکوہولز اور کارباکسلک ایسیڈ سے کمپیر کرتی ہیں کارباکسلک ایسیڈز کی نسبت فینولز ویکر ایسیڈز ہوتی ہیں جبکہ ایلکوہولز کی نسبت سٹرانگر ایسیڈز ہوتی ہیں جیسا کہ ان کی پی کے ای ویلیوز سے پتہ لگ رہا ہے لیکن ہم ان کی ایسیڈیٹی کے ٹرینڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ کانسپٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسیڈ ایسی سپیشی ہے جوکہ ایک پروٹون کو ڈونیٹ کر دیتی ہے جبکہ بیس وہ سپیشی ہے جوکہ پروٹون کو ایکسپٹ کرتی ہے ایک ایسیڈ جتنے ایسیلی اپنا پروٹون ڈونیٹ کرتا ہے وہ اتنا ہی سٹرانگ ایسیڈ ہوتا ہے اور اسی طرح سے ایک بیس جتنے ایسیلی پروٹون کو ایکسپٹ کرتی ہے وہ اتنی ہی strong base ہوتی ہے تو یہ extent کے proton کس حد تک دیا جا رہا ہے یا accept کیا جا رہا ہے acids اور base کی strength کے ساتھ relate کرتا ہے ایک acid اپنے proton کو lose کرنے کے بعد ایک ایسی species بناتا ہے جو کہ proton accept کر سکتی ہے اس لئے ہم اسے کہتے ہیں اس کی conjugate base اسی طرح سے ایک base جب ایک proton کو accept کر لیتی ہے تو یہ ایک acid میں convert ہو جاتی ہے جسے ہم اس کا conjugate acid کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر ایک acid HA کی ionization کا reaction discuss کرتے ہیں یہاں پر water ایک base کے طور پر behave کر رہا ہے چونکہ acid proton donor ہوتا ہے اس لئے یہ اپنا proton base یعنی water کو donate کر دے گا and after that it will become a negative یہ species proton کو accept کر سکتی ہے therefore it is the conjugate base of acid HA water proton کو accept کرنے کے بعد hydronium ion بنا دیتا ہے چونکہ hydronium ion proton donate کر سکتا ہے therefore it is called conjugate acid of base کسی بھی acid کی strength اس بات پر بھی depend کرتی ہے کہ اس کی extent of ionization کیا ہے اور اس طریقے سے یہ اس کی conjugate base کی strength پر depend کرے گی اگر A negative جو کہ HA کی conjugate base ہے وہ اتنا ہی weak ہوتا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں alcohol phenol اور carboxylic acid کی ionization reaction alcohol ionize ہو کر alkoxide ion بناتی ہے phenol phenoxide ion بناتی ہے اور carboxylic acid carboxylate ion بناتا ہے جس طرح سے ہم نے ایک hypothetical acid HA کی acidic strength کو relate کیا تھا conjugate base کی strength کے ساتھ اسی طرح سے ہم ان cases میں بھی کریں گے ہم یہاں پر stability اور reactivity کے concept کو repeat کرتے ہیں ایک strong base کی stability کم ہوتی ہے اور reactivity زیادہ ہوتی ہے جبکہ weak base کی stability زیادہ ہوتی ہے اور reactivity کم ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک strong acid کی conjugate base weak ہوتی ہے یعنی کہ زیادہ stable ہوتی ہے اور کم reactive ہوتی ہے ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں alk oxide ion کو جنہیں alcohols produce کرتی ہیں when they lose proton alk oxide ion میں oxygen پر charge ہی concentration زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر conjugation ممکن نہیں ہے اسی طرح سے alkyle groups کی electron donating effect کی وجہ سے بھی oxygen پر charge زیادہ ہو گیا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ alk oxide ions کی reactivity بڑھ جاتی ہے یہ hydronium ion سے easily proton لے کر دوبارہ سے alkohol بنا دیتی ہیں اس طریقے سے alkohol کی extent of ionization کم ہو جاتی ہے اور ان کی acidic strength کم ہو جاتی ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں phenoxide ion کو جنہیں phenose produce کرتی ہیں اس structure میں چونکہ oxygen اپنے electron pair کو benzene ring کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے delocalization of negative charge possible ہو جاتی ہے جیسا کہ اس کے resonance structure سے پتہ لگتا ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ کسی بھی compound کے جتنے resonance structures ہوتی ہیں وہ اتنا ہی stable ہوتا ہے لیکن یہاں پر problem یہ ہے کہ تمام resonance structures equivalent نہیں ہیں چونکہ carbon prefer کرتا ہے electrons شیئر کرنے کو اس لیے وہ negative charge کو support نہیں کرتا نتیجے کے طور پر structure 2, 3 اور 4 کا اصل structure کی طرف contribution 1st اور 5th کی نسبت کم ہے جہاں پر negative charge ایک زیادہ electro negative oxygen atom پر present ہے یہی وجہ ہے کہ اگرچہ phenoxide ion کے resonance structures carboxylic acid کی conjugate base کی نسبت زیادہ ہیں لیکن یہ اس کی نسبت کم stable ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں carboxylic acid کی conjugate base یعنی کہ carboxylate ion کو یہ phenoxide ion کی نسبت زیادہ stable ہے کیونکہ charge زیادہ electro negative oxygen atom پر ہی موجود ہے اس کی stability زیادہ ہونے کی وجہ سے carboxylic acids phenol کی نسبت stronger acids ہوتی ہیں acidic strength کا decreasing order یہ ہے سب سے strong carboxylic acids پھر phenols اور پھر alcohols اب ہم یہ دیکھتی ہیں کہ benzene ring پر موجود دوسرے سبسی trends phenol کی acidity کو کیسے effect کرتی ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ phenoxide ion کی stability کی ریزن یہ تھی کہ اس پر negative charge delocalize تھا وہ تمام groups جو کہ phenoxide ion کے charge کو disperse کرتے ہیں یا delocalize کرتے ہیں اس کی stability کو بڑھا دیں گے اور نتیجے 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 ہے یہ کیا کرے گا نیگٹیف charge کی delocalization کو increase کرائے گا اور اس conjugate base کا acid ایک strong acid ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں methyl group جو کہ ایک الکائل group ہے electron donating group ہے یہ کیا کرے گا oxygen پر charge کو concentrate کر دے گا resulting conjugate base کی stability کو کم کرے گا اور نتیجے کے طور پہ phenol کی acid بھی کم ہو جائے گی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ alcohol اور phenols میں کیا differences ہیں ان دونوں classes کے main points of differences یہ ہیں کہ alcohol 's alkanes کے hydroxyl derivatives ہیں جب alkane کا ایک hydrogen hydroxyl group سے replace ہو جاتا ہے then what we get is alcohol جب کے phenols کے case میں یہ benzene ring کے hydroxyl derivatives ہیں benzene ring کا ایک hydrogen جب replace ہو جاتا ہے hydroxyl group سے تو ہمارے پاس phenols بن جاتی ہیں دوسرا difference یہ ہے کہ alcohol میں water کا ایک hydrogen alkyl group سے replace ہو جاتا ہے جب کہ phenols میں یہ replace ہوتا ہے ایک phenyl group سے alcohol کا general formula ROH ہے جب کہ phenol کا formula C6H5OH ہے ہم اس carbolic acid بھی کہتی ہیں fourth point of difference یہ ہے کہ lower alcohol generally colorless liquids ہوتی ہیں یعنی room temperature پر ان جب phenol colorless crystalline delicouscent solids ہوتی ہیں delicouscent solids وہ solids ہوتی ہیں جو کہ air سے moisture کو absorb کر لیتی ہیں alcohol اور phenols دونوں کی اپنی characteristic smells ہوتی ہیں alcohol میں ایک sweet smell ہوتی ہے اور ان کا burning taste ہوتا ہے جب phenols کی اپنی irritating characteristic odor ہوتی ہے sixth difference یہ ہے کہ alcohol water میں آسانی سے dissolve ہو جاتی ہیں لیکن higher alcohol کے case میں solubility decrease ہو جاتی ہے phenol water میں room temperature پر تھوڑی سی dissolve ہوتی ہے اور pink solution بنا دیتی ہے لیکن 68.5 degree celsius سے اوپر یہ پوری کی پوری dissolve ہو جاتی ہے seventh point of difference یہ ہے کہ alcoxide iron میں resonance نہیں ہوتی جس کی وجہ سے alcohol phenol کی نسبت weaker acids ہوتی ہیں جب کہ phenoxide iron میں resonance ہوتی ہے جس کی وجہ سے phenol alcohol کی نسبت stronger acids ہوتی ہیں ہم phenol کی preparation کے four methods discuss کریں گے سب سے پہلا reaction ہے sodium benzene sulfonate sodium salt benzene sulfonic acid کو fuse کیا جاتا ہے sodium hydroxide کے ساتھ 300 degree celsius پر sodium phenoxide intermediate کے base اس method کو ہم douse method بھی کہتے ہیں chlorobenzene کو 10% sodium hydroxide کے ساتھ 350 degree celsius اور 300 atmosphere پر react کرائے جاتا ہے یہاں پر بھی intermediate sodium phenoxide بنتا ہے جو کہ further hydrochloric acid کے ساتھ react کر کے phenol produce کر دیتا ہے phenol produce کرنے کے لیے qmine کو atmospheric oxygen کیوں mean hydroper oxide intermediate کے طور پہ حاصل ہوتا ہے جو کسی acid کی presence میں rearrange ہو کر phenol اور acetone بنا دیتا ہے phenol کو prepare کرنے کا last method ہے hydrolysis of benzene diazonium chloride اس compound کو produce کرنے کے لیے aniline کو nitrous acid کے ساتھ 0 سے 5 degree celsius پر treat کرائے جاتا ہے 10 degree celsius سے اوپر اس کی hydrolysis سے ہمارے پاس phenol hydrochloric acid اور nitrogen gas بن جاتے ہیں phenol کے methods of preparation کی سمری sodium benzene sulfonate کو sodium hydroxide کے ساتھ 300 degree celsius پر react کرانے سے initially sodium phenoxide بنتا ہے جو کے acid کے ساتھ phenol بنا دیتا ہے دوسرے sodium hydroxide کے ساتھ at a temperature of 350 degree celsius and 300 atm sodium phenoxide یہاں پر بھی intermediate ہے جو کے acid کے ساتھ phenol بنا دیتا ہے اس method کو ہم dow method بھی کہتے ہیں third method میں cumene کو atmospheric oxygen کے ساتھ 60 سے 80 degree celsius تک metal catalyst کی presence میں react کر آیا جاتا ہے cumene hydropor oxide بن جاتی ہے جو rearrange ہوتی ہے in the presence of an acid to form phenol aniline کے nitrous acid کے reaction کے result میں benzene diazonium chloride بن جاتا ہے جو 10 degree celsius سے اوپر hydrolysis کے through phenol بنا دیتا ہے آپ کی books سے relevant questions آپ پیٹا انہیں solve ضرور کی جیے گا جو لگ